ہیلو ایبیوان سوری ڈھونڈنے کے لئے بھیج دیتے ہیں چینگزی بھی تک یونشو کے لئے شادی کے پروپوزل کے طریقے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ بھی یونشو سے چھپا گئے لیکن کسی طرح یونشو کو پتہ چلی جاتا ہے اس لئے چینگزی کو اس جگہ پہ لے کے آتی ہے جہاں پہ ان دونوں کی فس کیس ہوئی تھی اور یونشو چینگزی کو خودی پروپوز کر لیتی ہے کیونکہ چینگزی طریقے ڈھونڈنے کے چکر میں کافی زیادہ پریشان اور کافی زیادہ چینگزی کے ایسے لکس سے یونشو کافی زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے لیکن چینگزی تو ہاں ہی بولتا کیونکہ وہ میریج پروپوزل کی تو تیاری کر رہا تھا یونشو کے ہاتھ میں رنگڈے کیس کی موم چونگ جاتی ہے تب ہی چینگزی انہیں بتاتا ہے کہ یہ دونوں شادی کے لئے ریڈی ہیں بس اب شادی کی ڈیٹ فکس ہونی باقی تھی ان شادی تک یونشو کی موم اسے اپنے گھر پہ ہی رہنے کے لئے کہتی ہیں ان کے ٹریڈیشنز کے حساب سے اس پ دور رہی گی باقی کپڑوں کے ساتھ چینگزی کو یونشو کے پاس ایک بریسلیٹ بھی دکھتا ہے جو کہ یونشو کے ڈیٹ کا تھان اس کے اوپر اس کی موم کے نام کا فرس لیٹر لکھا ہوا تھا یونشو بتاتی ہے کہ ایسا ہی بریسلیٹ اس کی موم کے پاس بھی تھا جس پر اس کے ڈیٹ کی نام کا فرس لیٹر لکھا ہوا تھا اور سیم بریسلیٹ چینگزی نے اپنی موم کے پاس بھی دیکھا تھا جو کہ اس لیڈی کا ان کے پاس رہ گیا تھا جن سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس بریسلیٹ پر وہی لیٹرز دیکھ کے چینگزی کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ یونشو کے موم سے ہی ہوا تھا جس نے ان کی حیل بھی نہیں کی اور یہ دونوں الگ ہو گئے تھے یونشو کو نیکس چیکھر پر نہ تو چینگزی ملتا ہے نہ ہی وہ ان کی کال ریسیو کرتا ہے لیکن اچانک سے کمپنی کی میٹنگ میں دکھائے دیتا ہے جس کی بارے میں اس نے یونشو کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا میسیس گو کو بھی چینگزی کے گمزوری کے بارے میں پتہ چل گیا تھا سبھی لوگ چینگزی کو کمپنی میں واپس لا کے اسے گوجن کی جگہ دینا چاہتے تھے لیکن چینگزی گوجن کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ ان سبھی کو منع کر دیتا ہے برد تب ہی میسیس گو آکے سبھی کو کہتی ہیں کہ چینگزی کمپنی کا سی ایو بننے کے لائق نہیں ہے کیونکہ یہ mentally fit نہیں ہے جس کی حصے منویگیانک کے پاس بھی جاتا رہتا ہے سبھی لوگ چینگزی کو اس کے جواب مانگنے لگتے ہیں چینگزی کو بھی میسیس گو سے اتنی بری امید نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہیں کمپنی میں سبھی لوگ چینگزی کی پاگل ہونے کی باتیں کرنے لگتے ہیں لیکن یانشون نے ڈانٹ دیتی ہیں گوجن بھی چینگزی کے بارے میں ان باتوں کو سن کے ان لوگوں کا یہاں سے بھگا دیتا ہے انگاو سے پوچھتا ہے کہ ایسی خبریں کس نے فلائی جس سے کہ وہ اسے جوب سے نکال سکے لیکن اب جب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سب میسیس گو کا کیا دھرا ہے تو وہ انہیں کمپنی سے تو نہیں نکال سکتا تھا بہت فرمین کے پاس لیکن پہ بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے میسیس گو کو لگتا تھا کہ ایسے ہی کر کے چینگزی کو جنگزی کی ساری پروپرٹی اپنے نام کر لے گا لیکن کو جنگزی نے بول دیتا ہے کہ وہ ایسا بلکل نہیں کرے گا کیونکہ وہ آپ کے جیسا نہیں ہے اس کی سوچ آپ کے ایسے بلکل بھی نہیں ہے انہی باتوں پہ اسے ایک چاٹا بھی کھانے کو ملتا ہے لیکن دادی کو بھی پتا تھا کہ کوجین اس بار صحیح بول رہا تھا گاؤ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی گرل فرنڈ ایک بہت پڑی کمپنی کے مالک کی اکیلی بیٹی ہے وہ بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کیونکہ اسے اس بارے میں کیونکہ نے کبھی بھی کچھ نہیں بتایا تھا چینگزی کا دیماغ میسیس گوین یانشو کی موم اور وہ بریسلیٹ والی باتوں سے سو سوچ کے کافی زیادہ خراب ہو چکا تھا جس میں جب یانشو بھی اسے گھر پہ بلانے کے لیے آتی ہے تو وہ اسے اکیلا ہی بھیج دیتا ہے انگر آنے پر بھی اسے اگنور کر کے اپنے روم میں چل جاتا ہے گاؤ کو لگنا تک کہ کیونہ نے صرف اس کا یوز کیا ہے اس کی کمپنی کے سیکرٹس کو چھوڑا کے اپنی کمپنی کے ڈبلپمنٹ میں لگانے کے لیے کیونکہ گاؤ کمپنی کے سی ای او کا سیکرٹی تھا ورنہ کیونہ جیسے امیر لڑکی سبھی باقی لڑکوں کو چھوڑ کے گاؤ کے پیچھے کیون لگے گی اسے لائک کیون کرے گی بٹ یہ سماننا گاؤ کا تھا ریال میں کیونہ ایسی نہیں تھی ان کیونہ اسے یہ بول کے چلی جاتی ہے کیا اتنے سارے ٹائم میں تمہیں اتنا بھی نہیں پتا چلا کہ میری فیلنگز تمہارے لیے ریال تھی یا فیک یانشو چینگزی کے لیے کھانا لے کے ہاتھ یہ ہے لیکن چینگزی کے نا کرنے کے چکر میں وہ کھانے کے ویے سے یانشو کا ہاتھ چل جاتا ہے جس پہ چینگزی اس کی کافی زیادہ کیئر کرتا ہے یانشو اپنی موم کی گھر پہ جانا کینسل کرنے والی تھی لیکن چینگزی اسے یہ بول کر بھی دیتا ہے کہ ابھی میسیس گو کے ویے سے میرا دماغ کچھ صحیح نہیں ہے میرا موڈ سیڈ ہوتا ہے میں نے چاہتا کہ تم بھی سیڈ ہو اس لئے تمہیں اپنی موم کے پاس جانا چاہیے کیونہ گاؤ کے گھر کے باہر اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے گاؤ بھی بجارہ کب تک روڑ کے رہتا اسے بھی کافی زیادہ سوچنے کے بعد یہ ریلائز ہو گیا تھا کہ کیونہ کی فیلنگز اس کے لئے ریال ہی تھی بٹ وہ کیونہ سے تھوڑا ٹائم مانگتا ہے اپنی ریلیشنشپ پہلے جیسی کرنے کے لئے یعنی کہ ان دونوں کی گلس فیمیاں پوری طرح سے کلیر ہو چکی تھی چینگزی یانشو کو گھر چھوڑنے کے لئے تو آتا ہے لیکن اندر انٹر کیے بینا ہی باہر سے ہی چل جاتا ہے کیونکہ وہ یانشو کی موم کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا یانشو اپنی موم کو چینگزی کی موم سے ملوانے کے لئے لے کے آتی ہے جس پہ انہوں نے تھوڑی جانی پہچانی سی لگ رہی تھی ایرن کے بریس لیٹ کو دیکھ کے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہی وہ ہے جس کے ساتھ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا چینگزی کا موڈ زیادہ خراب ہوتا ہے تب ہی وہ اتنی جم کے اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے گو جن اپنی دادی کی طرف سے چینگزی کو سوری بولتا ہے اور اس کے موڈ سیڈ ہونے کا ریزن پوچھتا ہے جس پہ چینگزی کہتا ہے کہ مجھے اس ایکسیڈنٹ کا بارے میں ایک گلو ملا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ مجھے اس پہ آگے انویسٹیکیٹ کرنا چاہیے یا پھر نہیں گو جن میسیس گو کے سیکرٹری کو جوب سے نکال دیتا ہے جو کہ چینگزی کے پاگل ہونے کے رومر سبی پہ فیلا رہی تھی اور باقی لوگوں کو بھی دھمکی دیتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے اگر انہوں نے بھی چینگزی کے بارے میں کچھ گلت بولا گو جن یانشو کو بھی بتاتا ہے کہ وہ آج چینگزی سے ملنے کے لئے گیا تھا جسے کہ کوئی کلو مل گیا ہے یانشو کو بھی یہ بات کافی عجیب لگتی ہے کہ چینگزی نے اسے اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی یانشو بھی چینگزی کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی اس ایکسیڈنٹ والے پرسن کو دھونے کے لئے لیکن چینگزی اسے منع کر دیتا ہے انہوں نے اسے کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا یانشو کو یہ سب بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے ان چینگزی کو بھی کافی برا لگا تھا کہ اس نے یانشو کے ساتھ ایسا کیا یانشو کی مام کو یانشو سے پتا چلتا ہے کہ چینگزی کو بھی اس 20 سال پہلے والے ایکسیڈنٹ کے بارے میں سب کچھ یاد ہے جس سے کافی زیادہ غبرا جاتی ہیں دراصل جن یانشو کو بہت زیادہ فیور تھا جس کے ویسے ان کی مام کو ان کے پاس جلدی پہنچنا تھا بارش کے ویسے کوئی اور ٹرانسپورٹ نہ ملنے پر انہیں اپنے ایک بتتمیز سے باس کے ساتھ آنا پڑا جن سے کیا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میسیز ہان کافی زیادہ غبرا گئی تھی انہیں یانشو کے باس بھی جلدی پہنچنا تھا اس لئے وہ ان دونوں کی حیرت نہیں کر پائی تھی اور اس بات کا انہیں اب تک کافی زیادہ افسوس تھا میسٹر ہان کو بھی اس بارے میں انہوں نے سب بتا رکھا تھا بٹی نے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ یانشو ان چینگزی کو سب بتا لگنے پر یہ انہیں فیس کیسے کریں گی میسیز گو کی گوینن کے ساتھ پھر سے بحث ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ان سے پوچھے بینا ان کی سیکرٹری کو جوب سے کیوں نکال دیا اس بحث میں یہ میسیز گو کو کافی زیادہ سنا کے آ گیا تھا جس پہ جونیاں اسے سمجھاتے ہوئے کہ میسیز گو تمہاری چندہ میں یہ سب کچھ کرتی ہیں جب میرے پاپا نے دوسری شادی کر لی تھی تب میں بھی ان سے کافی زیادہ نفرت کرنے لگی تھی لیکن اب جب وہ بیمار ہوئی تب مجھے جا کے پتا چلا کہ وہ ہم سب کے لئے کتنے زیادہ ضروری ہیں ان باتوں کو کرتے کرتے ہیں دونوں کافی زیادہ ڈرنک کرتے ہیں چینگزی کو ریلائز ہو جاتا ہے کہ جب گلتی آنشو کی موم کیا ہے تو وہ اسے سزا کیوں دے اس لئے اس بات کو یہی پہ بھول گئی آگے بڑھنے کی ڈیسائیڈ کرتا ہے آنشو کے ساتھ یہاں پہ آنشو کی موم بھی آتی ہے چینگزی کو صفائے دینے کے لئے لیکن ان کی باتوں کو سننے میں کوئی بھی انٹریس نہیں تھا یہ صرف یانشو کے ساتھ ایک ہیپی لائف جینا چاہتا تھا اس لئے یانشو کی موم کو اس سب کش یانسو سے چھپانے کے لئے کہتا ہے جبکہ وہ خود ان سے کافی زیادہ غصہ تھا دانی یانشو سے ملنے کے لئے جاتا ہے جو کس کے پہلے والے بیئیوئر سے تھوڑی غصہ تھی لیکن چینگزی سے منا لیتا ہے ان اس کے گھر پر اس کی موم پر بینہ کسی ریاکٹ کر اچھے سے بات کر کے ان دونوں کی شادی کی ریٹ فکس ہو جاتی ہے جونیاو ان گوجن اپنے پہلے والی حالت میں ہی اٹھتے ہیں ان اسے یاد آتا ہے کہ رات یہ جونیاو کی کافی زیادہ تعریف کر رہا تھا جس پہ جونیاو نے اسے کہا تھا کہ تم تو پھر بھی انشو کو ہی لائک کرتے ہو لیکن گوجن نے کہا تھا کہ اب سے نو موری انشو میں تمہیں ہی لائک کرتا ہوں تب ہی اسے انشو کی کول آتی ہے کہ یہ رات بھر سے کہاں پہ ہے ان گوجن کی آواز سے انشو کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دونوں رات کو ایک ساتھ تھے لیکن جونیاو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی چینگزی اور انشو دونوں ہی شادی میں گوجن ان جونیاو کو میڈو فونر اور بیس مین بننے کے لئے پوچھتے ہیں یعنی کہ اب شادی کی تیاریوں میں جونیاو انشو کی ہیلپر بنتی ہے ان دوسری طرف گوجن چینگزی کا ہیلپر بنتا ہے جہاں پہ جونیاو انشو کو فیٹ بتاتی ہے بہت یونشو کہتی ہے کہ زیادہ اتراؤمت تمہیں بھی میری ضرورت پڑھنے والی ہے کیونکہ میسیس گو کو تمہارے ان گوجن کے بار میں پتہ چلنے ہی والا ہوگا اور میرے پاس کافی سارا ایکسپیئنس ہے ان کے ساتھ لڑائی کرنے کا اس لئے میں تمہیں بھی ان سے لڑنے کی ٹیپس دے سکتی ہوں چینگزی بھی گوجن کے ساتھ اپنی ڈریس لیکٹ کر کے ہاں پہ آ جاتا ہے جہاں ہی گوجن سے جونیاو کے ساتھ چینگزی کے ساتھ شادی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یانشو ہماری فیملی میں آنے لائک نہیں ہے گوجن کہتا ہے کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ چینگزی کو ہماری فیملی کا ہی میمبر مانتی ہیں آپ اس کے بارے میں چندہ کرتی ہیں لیکن میسیس گو اس بات کو ماننے سے منع کر دیتی ہیں گوجن انہیں شادی میں بھی انوائٹ کرتا ہے لیکن یہ اس میں آنے سے بھی منع کر دیتی ہیں شادی کی شاپنگ میں یانشو کی پسند کی چیزیں جونیاو کو پسند نہیں آ رہی تھی ان جونیاو کی پسند کیوئی چیزیں یانشو کو پسند نہیں آ رہی تھی لیکن پھر بھی دونوں بینے انہیں چیزوں کو کھرید رہی تھی بلکہ پھر تو ضروری اس چیز کو ہی کھرید رہی تھی یانشو کی ڈریس پہ بھی جونیاو کہتی ہے جونیاو پھر ٹو بھی جہاز جونیاو پھر ٹو بھر ٹو بھی ڈریس پہ یانشو کی بھی جونیاواتو